ہلو گائز ویلکم پاکستانی یونیک ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے بیٹا نام مدل سے ہے نام مشہد سوگائد آج ہم انڈیا کے دا گریٹ کھلی ورسز پاکستان کے بلون بابا کا کمپیرزن لے کر آئے ہیں کمپیرزن ویڈیو آنے لگا ہے دا گریٹ کھلی جن کو جنہوں نے بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ریسلنگ میں امریکہ جاج اور ہر جلب میں بھارت کا نام روشن کیا دوسری طرف پاکستان کے خان بابا جو کہ بلون بابا کے نام سے مشہد ہے تو بیلہ کسی دیرے کی دیکھتے ہو ریجل ویڈو کا لیکھ بل جائے دسکرپشن ہے پہلے کمپیرزن دیکھتے ہیں باقی باتے گرے کے بعد میں کارڈن کرتے ہیں بلون بابا ہلو ویورز ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے پاکستانی ریسلر خان بابا کو انڈین پرفیشنل ریسلر ڈے گریٹ کھلی کے ساتھ تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کریں مسٹر کامرین چینل کو اور پریس کریں ساتھ والے پیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکیں ہرانے والی ویڈیوز کو خان بابا کا فول نام ارباب خزر حیات ہے خان بابا مارچ تھرڈ نائنٹی نائنٹی تھری میں مردان کے پیگر پاکستان میں پیدا ہوئے نیشنلٹی سے پاکستانی ہے اور ریلیجین سے مسلم ہے خان بابا اکوپیشن کے ساتھ سے ہیوی ویڈ ریسلر ویڈیا پرسنیلٹی ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپین پاکستان سٹرونگ میں اور برینڈ ایمبیسیڈر ہیں دہ گریٹ کلی کا فول نام دلیب سنگھ رانا ہے دہ گریٹ کلی آگسٹ ٹونٹی سیون نائنٹی سیلٹو میں دھرینہ ہیماشل پردیش انڈیا میں پیدا ہوئے دہ گریٹ کلی کے پاس انڈین اور امریکن نیشنلٹی ہے ریلیجین کے حساب سے ہندو ہیں اور اکوپیشن کے حساب سے پروفیشنل ریسلر ویڈرینر اور ایکٹر ہیں خان بابا کی فیزیکل سٹیٹس میں خان بابا کی ہائٹ 6 فیٹ 9 انچز ہے ویٹ 445 کلو گرام ہے اور باڈی میجرمیٹس میں چیسٹ سائز 82 انچز ویسٹ سائز 63 انچز اور بائسپ سائز 39 انچز ہے دہ گریٹ کلی کی ہائٹ 7 فیٹ 1 انچز ہے ویٹ 160 کلو گرام ہے اور باڈی میجرمیٹس میں چیسٹ سائز 63 انچز ہے ویسٹ سائز 46 انچز ہے اور بائسپ سائز 26 انچز ہے خان بابا ایک دن میں دس ہزار کلوریز کی خوراک کھاتے ہیں خان بابا کی ایک دن کی خوراک میں 4 کلو گرام چکن، 37 ویٹ بریڈ، 2.5 کلو گرام رائس، 36 ایگز، 5 لیٹرز ملک اور 3 کیجی میٹ شامل ہے اور خان بابا ایک دن میں 6 آورز یعنی 6 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں دا گریٹ کلی ایک دن میں 12.000 کلوریز کی خوراک کھاتے ہیں اور دا گریٹ کلی کی ایک دن کی ڈائیٹ میں چکن 1.5 کلو گرام، فروٹ 5 کلو گرام، ویٹ بریڈ 27، ایگز 19 اور 3.2 لیٹرز ملک شامل ہے دا گریٹ کلی ایک دن میں 3.5 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں خان بابا نے 2016 میں پاکستان کے ایک پرائیوٹ ریسلنگ ایونٹ میں اپنی پہلی ریسلنگ کی فائٹ کی دا گریٹ کلی نے اپنا پہلا ڈیبیوٹ میچ 2000 میں کھیلا اس کے بعد 2001 سے 2002 تک نیو جاپان پرو ریسلنگ میں کھیلے اس کے بعد 2006 سے 2014 تک یعنی اپنی ریٹائرمنٹ تک WWE کے کانٹریکٹ میں رہے خان بابا نے اپنی ریسلنگ کی ٹرینی پاکستان سے لی ہے اور خان بابا کے پاس 5 ویٹس کا ان رنگ ایکسپیرینس ہے خان بابا کا رنگ نیم خان بابا، دا گریٹ خان بابا اور پاکستانی ہلک ہے دا گریٹ کلی نے اپنی ریسلنگ کی ٹرینی انڈیا سے لی دا گریٹ کلی کے پاس 27 سال کا ان رنگ ایکسپیرینس ہے اور 20 سال کا WWE ایکسپیرینس ہے دا گریٹ کلی کے رنگ نیمز میں جائنٹ سنگھ، دلیب سنگھ، گریٹ کلی اور دا گریٹ سنگھ ہے میچ سٹیٹسٹیکس خان بابا ابھی تک 15 میچز کھیل چکے ہیں جن میں سے خان بابا نے 15 میچز ون کیے 0 میچز لاز کیے اور 0 میچز ڈراو کیے دا گریٹ کلی نے 2014 تک ٹوٹل 724 میچز کھیلے جن میں سے انہوں نے 456 میچز جیتے 248 میچز ہارے اور 20 میچز ڈراو کیے خان بابا کی پاکستان میں اوورال ریٹنگز 8 آٹ اف 10 ہے خان بابا کو 42 پرسنٹ لوگ لائک کرتے ہیں 58 پرسنٹ لوگ ڈس لائک کرتے ہیں دا گریٹ کلی کی اوورال ریٹنگز 4 آٹ اف 10 ہے ان کو 31 پرسنٹ لوگ لائک کرتے ہیں اور 69 پرسنٹ لوگ ڈس لائک کرتے ہیں سیلری اینڈ نیڈ ورث خان بابا کی نیڈ ورث 15 سے 20 کروڑ پاکستانی روپیز ہے اور خان بابا کی منتلی سیلری 10 سے 12 لاکھ پاکستانی روپیز ہے دا گریٹ کلی کی نیڈ ورث 8 لیک یو ایس ڈالر ہے اور 2014 میں ان کو ایک سال کے کانٹریکٹ میں 2 لیک 50 تھاوزن یو ایس ڈالر کی سیلری ملتی تھی ٹائٹلز اینڈ میڈلز خان بابا نے ابھی تک 13 سے زیادہ میڈلز جیتے ہیں خان بابا کے مطابق ان کے پاس 5000 کلو گرام ویٹ اٹھانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے اور ان کے مطابق ان کا نام گینیز بوکہ دا ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے لیکن اس ریکارڈ کی ابھی تک کوئی بھی ویریفیکیشن نہیں ہے یہ اپنے سے اس نے اپنے گھر میں ایک بارڈ بنایا تھا ڈگریٹ کیلی 2014 تک یعنی اپنی ڈیٹائرمنٹ تک 6 ٹائٹلز جیت چکے تھے اور ان کا سب سے بڑا ٹائٹل ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئنشپ کا تھا مووز اینڈ سب میشن خان بابا کے سیگنیچر مووز میں گوریلا پریس سلام اور باڈی سلام جیسے مووز شامل ہیں ڈگریٹ کیلی کے سیگنیچر مووز میں گوریلا پریس چوک سلام برین چاپ سلیپ اور سپن کک شامل ہیں ڈگریٹ کیلی کے فینشنگ مووز میں کلی بومب یعنی ٹو ہینڈڈ چوک سلام اور کلاہ ہورڈ مووز ہے تو یہی تھا ایک چھوٹا سا کمپیرزن ان دونوں ریسلرز کے درمیان میں دوسری طرح ہمارے خان بابا جو ان کو چیلنگ تو کرتے ہیں لیکن گریڈ کھلی خان بابا وہ اپنے گھر میں ورلڈ چیمپنٹ جیتا ہے اس کے اتنی اس کے پاس پاور ہے خان بابا کے پاس کہ لوگ خود جو چیمپنٹشپ والے وہ سارا ویڈ شیٹ لے کر اس کے گھار آ جاتے ہیں پیچھے پی سبز پرتہ لگاتے ہیں تاکہ ڈیٹنگ ہو میرا وجہ ہے اور ادھر ہی ورلڈ چیمپنٹشپ پانچ ہزار کیجی وزن اٹھا ہے الگ ہے جو کہناتے ہیں وہ زیادہ زیادہ چار سو پانچ سو کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا مطلب ہاں یہ لیکن خان بابا جو ہے یہ پانچ ہزار اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس نے پیچھے راکٹس لگائے میں جیسی یہ زور لگاتا ہے نیچے سے راکٹ اٹھتے اور سیدھا اس کے بازم اوپر لے جاتے ہیں تو یہ بینہ وزن اٹھا سکتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے یہ پدھ مار کر بھی جو نا جنگل میں یہ پیچھے گیس پھینک کر بھی اس نے جلا دیا تھا ایسے ایسے ریکارڈ ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے پاس ایسا ریکارڈ بھی ہے کہ اگر یہ کسی دریاء میں گھوش جائے نا تو مشلیاں باہر نکل آتی یہ کون آٹی ہے ان کے اندر گھنڈے وغیرہ کوئی نہیں جانتا یہ سارا پانی واقعی یہ وہ ریسلر ہے کہ یہ باہر نکل جائے تو بھوکم آ جاتا ہے یہ وہ ریسلر ہے جو پورے مہلے میں کسی کو کھانا نہیں ملتا سارا یہ کھا جاتا ہے یہ وہ ریسلر ہے کہ جو جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہ شوپ بند کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کیا آجا ہے یہ وہ ریسلر ہے جس کی وجہ سے مورگو نے انڈے دینا بڑھتا ہے اتنے ہی تکھاتا ہے وہ وہ اس دا مجھے ریڈ کے لیگ ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے خود چیلنج کافی بار دیتا رہتا ہے وہ ایک سینئر پلیئر ہے اس کی عزت کرنی چاہیے گرے ٹھلی نے اس کو بولا بھی تھا آپ نے ویڈ پہ دہا دیا بچہ ہے آپ نے کہا ہے آپ نے ریسلر ہے آپ نے ریسلر ہے جس کی اوپر کپڑے کے دس تھان بھی کام پڑ جانے سے کھول بھائی کھول آجا بہت رسلر ہے انڈوں میں تو مرتے ہیں ہم نے بہت سا دکھا رکھنا دیال